انجمن تاجران رضا الیکٹرک مارکیٹ برند روڈ لاہور کے نیب صدر محمد ارشد اقبال نے رضا مارکیٹ کے تاجروں سمیت لاہور چمبر آف کامرس کے نو منتخب دیدران اور ان کی تاریخی فتح پر مبارک بات پیش کی اور لاہور چمبر آف کامرس کے صدر تہر جعوید ملک خواجہ خوابرشید زشان خلیل کو پھولوں کی مالہ پہنائی اس موقع پر رضا مارکیٹ کے تاجروں نے اپنے مسائل اور ان کے حل کے تجاویز بھی پیش کی کا وعدہ کیا انہوں نے رضا مارکیٹ کے تاجروں کے ان پر اعتماد کا بھی شکریہ ادا کیا تقریب میں اجاز خان محمد آمر سعید ملک ندیم کے علاوہ برند روڈ کے تاجروں نے کسی تعداد میں شرکت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پوری میری مارکیٹ انجمن تاجران رضا الیکٹرک مارکیٹ مبارک بات دینے آئی تھی پوری ٹیم کو ان کی چیمبر کو اور پیاب فانڈر الائنس کے گروپ کو سب کو اور یہ دیکھا آپ نے کہ برپور طریقے سے آئے میرے ساری ٹیم آئی ہے سارے نمائندے آئے اور بڑی خوشی ہوئی یہاں آکے اور سب نے بہت اچھا کوپریٹ کیا سب آئے میرے ساتھ اور میرے پریزیڈنٹ میرے چیئرمنٹ صاحب سب میری مارکیٹ اور یہ ایک یونٹی کا ایک ظہار ہوتا ہے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو مبارک بات دے دیں کیونکہ یہ چیمبر جو ہے چیمبر اور گورنمنٹ ہمارے بریج کا رول ادا کرتی ہے یہ ایک بریج کا رول ہے اور یہ چیمبر میں آکے ہمارے مسئلے مسائل جاگر ہوتے ہیں اور ان کا حل ہوتا ہے یہ نہیں کہ نہیں کام ہوتا ہوتا ہے مگر تھوڑا سا سست رویہ ہوتا ہے مگر اب جو پریزیڈنٹ آئے ہیں یہ تھوڑا بہت زیادہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں جویز صاحب اور یہ بہت ایکٹیو ہیں ملک صاحب اور یہ برپور طریقے سے کام کریں گے انشاءاللہ جی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پچھلی دفعہ ہمیں نکھیل ڈالی تھی گورنمنٹ نے ٹیکس کے بارے میں ہم امید یہی کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھے طریقے سے برپور طریقے سے اس کو فائٹ کریں گے اور ہماری جنگ یہ لڑیں گے یہ اتنی امید ہمیں کہ یہ ہماری جنگ یہ لڑیں گے ہم برپور طریقے سے ہم انشاءاللہ اپنی تاجر برادری سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے اپنی ٹیم سے اپنی برانس روڈ سے اپنے الیکٹرک گروپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے ان کا ساتھ دیں گے اور یہ جہاں ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ ہم برپور ان کا ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے آج تقریباً دس دن ہم لوگوں کو ہو گئے ہیں یہاں پر چارج لیے وی اور دس دنوں سے ہی لوگوں کو تانتا بندہ ہوا ہے مبارک بات کے لیے تو آپ نے بھی آج میڈیا نے دیکھ لیا ہے کہ سارے لاہور کے کتنے لوگ ہیں اور برانس روڈ سے کتنے لوگ ہمیں عزت دینے کے لیے آئیں الحمدللہ جو برانس روڈ نے آج ہمیں عزت دی ہے اس کو کبھی ہم بھولیں گے نہیں اور ویسی جس طرح میں نے اپنے وہاں پر سپیچ میں کہا ہے جی کہ میں ان کا حصہ ہوں ان کا دوست ہوں بھائی ہوں بیٹا ہوں تو انشاءاللہ وہی رہوں گا اور وہ جو عزت انہوں نے دی ہے انشاءاللہ ان کے عزت مزید بڑھاؤں گا میں یہاں پر دیکھیں جی توقعات میرے سے اس لیے زیادہ رکھتے ہیں جی کہ میں پچھلے تیس سال سے میں وابستہ ہوں وہاں سے اور میرے والے سا پچاس پچپن سال سے وہاں پر وابستہ ہیں ان لوگوں کو وہاں کے مسئلے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ خود میں وہاں کا ہوں اور ہروز صبح بھی اور شام وہاں پر ہوتا ہوں میں چمر آنے سے پہلے اور آنے کے بعد میں وہاں واپس جاتا ہوں تو جو مسائل ہیں وہ ڈائریکٹلی میرے اپنے مسائل ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں اپنے مسائل خود حل کرواؤں گا کیمرمین محمد یوسف کیمرہ حاجی سعید نظام ٹی وی لاہور